داڑی کی شریعی حد جو ہے جو اہمہ اربا کے اقوال میں ہے وہ ایک مشت کے ورادہ ہے ایک مشت کم سے کم داڑی کٹانے والے کے پیچھے نواد نہ پڑھا کریں کیونکہ داڑی کٹانے سے اور بال بال کٹانے سے عربی فاسق ہو جاتا ہے داڑی رکھنے کا حکم حضور نے دیا ہے تو ایک دفعہ تو گناہ سغیرہ ہے لیکن جب بال بال کٹاتا ہے تو سغیرہ سغیرہ نہیں رہتا پھر وہ کبیرہ بن جاتا ہے ہاں ایک ہی ہے کہ حالات ایسی ہیں کہ اور کوئی نہیں ہے باقی سارے داڑی منڈے ہیں ایک داڑی کٹانے تو پھر اس کے بیشت ہو جائے گی باقی کیسے اور ویسے بھی ہر بلے اچھے کے بیشت نواد ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے کوشش کیا کرو کہ امام رکھو داڑی والا رکھو اور اگر سفر میں بھی ہو تو جو جماعت میں داڑی والا بدلا ہو اس کو امام بنا ہو کوشش کرو باقی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک آدمی داڑی والا نہیں ہے لیکن ایک داڑی والا جاہل ہے تو اس کے پیچھے پڑھنی پڑھیں گی نواد تو ہو جائے گی لیکن وہ جو احکام ہیں وہ امام بنے جو قاری ہو وہ امام بنے جو اللہ کے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا اسی لئے حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر اس نے کہا حضرت آپ تو مدیدہ تو لیلن ہیں ابو بکر کیسے بڑے آنے انہیں کہا اللہ کے بندے حضرت علی نے یہ فرمایا ہے کہ فَلِيَ أُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو اگر ابو بکر سے بڑا عالم ہوتا حضرت علی نے اس کو اپنے مسلے پہ نہ کھڑا کرتے جب حضرت علی نے اس کو مسلے پہ کھڑا کیا صاحب باتیں کو سب سے بڑا عالم ہے